وند کہاں تک پالا جائے ید کہاں تک ٹالا جائے تو بھی ہے رانہ کا ونسج پھینک جان تک بھلا جائے سوگت سبھی ساتھیوں کا اسٹیڈی ایکزام جمین پر بیٹھ کر آسمان کیا دیکھتا ہے جمین پر بیٹھ کر آسمان کیا دیکھتا ہے پروں کو کھول جمانہ اڑان دیکھتا ہے کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں یدی کوئی میرا ساتھی جو راجستان ریٹ ایکزام کی تیاری کر رہا ہے ریٹ لیول ٹو کی تو ان سبھی ساتھیوں کے لیے انیکیڈمی اپلی کیسن پر بیس اگسے نیا بیچ شٹارٹ ہو رہا ہے ریٹ کے لیے اسپیسل جس میں آپ کو ریکوڈیڈ ویڈیو یہاں پر ملنے والے ہیں اس کے لئے لائک کلاس ٹیسریز موک ٹیسٹ آپ کو ملیں گے کوئی بھی ویدارتی جو ریٹ کی تیاری کر کے ٹیچر بڑھنے کا سپنا رکھتا ہے تو انیکیڈمی آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ہمارا کوڈ یادی آپ یوز کرتے ہو راجپال ٹین تو آپ کو دس پرشنٹ کا اس میں ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن ووکس میں دیا ہوا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی جیکیے کی دھماکیدار کلاس جتنے بھی ساتھی لائک جڑ چکے ہیں بلکل سبھی کا سواگت ہے پہلا پرشن آپ کے سامنے ہے راجستان دیوست کا منعہ جاتا ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں ساتھیوں کیونکہ ہم آج پٹیں گے راجکزتان کا ایک کرن ٹھیک ہے , راجستان کا جب ایک کرن ہوا تھا اس سے پہلے جدی میں بات کروں possibile 30опрос 1939 راجسستان میں سیدھا شيدہ پشن آتا ہے راجستان میں کتنی ریاستیں تھی ایک ہی کرن سے پہلے تس تس تیس sırیاستیں تھی انہیس اجتہ تشاریل کیا اس کے علاوہ wwww کہ راجستان میں ڈھکانے کتنے تھے 10 ڈھکانے تھے کتنے تین ٹھکانے تے 19 شریعہ ستیں اور تین ٹھکانے تے کون کون سے تے ٹھکانے ایک تو آپ کا تا لاوا دوسرا تا آپ کا نمرانا نمرانا الور لاوا جیپور نمرانا الور یہ دو ٹھکانے ہوگے نمبر 3 آپ کا ٹھکانے تھا وہ تا کسلگڑ کونسا تھا کسلگڑ تو یہ آپ کے تین ٹھکانے اور 19 شریعہ ستیں میں راجستان ویبق تھا اس کے لاوا چیب کمیشن دوارا پرشتاویت اجمیر میرواڑا پردیس میں راجستان ویبق تھا تو راجستان دیوس منیا جاتا ہے 30 مارچ کو کم منیا جاتا ہے 30 مارچ کو اس کا رائٹ انسوریاں پر آپ کا کیا ہو جائے گا بلکل سبھی اسٹوڈینٹ کا ڈیس سبھی کا رائٹ ہے 30 مارچ کو راجستان دیوس منیا جاتا ہے کیوں کی کیوں منیا جاتا ہے کیوں کی اسی دن رورت راجستان کا نرمان ہوا تھا چار بڑی ریاستیں ملی تھی 30 مارچ 1949 کو چوتھے چرن میں کونسے چرن میں چوتھے چرن میں راجستان کا ایکی کرن سات چرنوں میں ہوا تھا جھان رگنا سیدھا پرسند پوچھا جاتا ہے راجستان کا ایکی کرن کتنے چرنوں میں ہوا تو سات چرنوں میں ہوا تھا اور راجستان جو یہ ڈیوس منیا جاتا ہے 30 مارچ 1949 کو تو یہ کونسی یہ بات کرے تو چار بڑی ریاستیں ملی تھی جیپور جودپور بیکنے روڑ جیسل میر ان کا ویلی کیا گیا بلکل 30 مارچ 1949 کو اگلا پرسند دیکھتے ہیں راجستان کا جو ورطمان سوروپ ہے وہ کب استیتوی مایا بہت اچھا پرسند ہے یعنی راجستان کا پون روپ سے ایکی کرن کب ہوا یہ یہاں پر سیدھا سیدھا پرسند آپ دیکھ سکتے ہیں 30 مارچ 1949 1 نومبر 1956 15 آگست 1947 26 جنوری 1950 تو اس کا رائی ٹیمسور راجستان کا پون روپ سے ایکی کرن ہوا تھا کون سے چرن میں تو ساتھویں چرن میں اپنا انتیم چرن تا ساتھوان چرن بلکل راجی پونر گٹن آیو کی سیپاریس کے انوشار اس کے اندر شروحی کی آبو وے دلوڑا تیسلے شروحی کی آبو وے دلوڑا تیسلے مدی پردیش کے منصور جلے کی مانپورا تیسل کا سنیل ٹپا وے راجی اجمیر میر وڑا چھتر راجستان میں ملیا گیا تتہ راجی کے جالوڑ جلے کا جو اپنا جالوڑ جلہ ہے اس کا ایک چھتر ہے شروحی اس شروحی کو مدی پردیش میں ملیا گیا جان رکھنا شروحی دیا گیا مدی پردیش پوچھا جاتا ہے یہاں سے پرشن اگلا پرشن دیکھیں آج کی کلاس بہت جیدہ مہت پونے جان رکھنا رکھنا سو تنتر تھا کے باد دیش کی ریاست وں وی پی مینن اور سلدار ورلو بائی پٹیل کے پریاس سے ہی جتنی بھی دیا ست دیش ان کا کیا ہوا ایک اگلے پرشن کی اگلا چون سن متش سن پردان منتری کون تھے متش سن یعنی پرثم چرن راجستان کے ایک ایک 1948 متش سن مین کن یعنی مل مل برات 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 منتری کس کو بنایا گیا جان رکھنا پردان منتری سو بار رام کماؤ کو بنایا گیا یہاں پر بھی سبی رائٹ ہو جائے گا سو بار رام کماؤ کس بنی تے پردان راجستان نیرمان کے دیتی چرن میں راجستان سن کی راجدان کی بنی گیا دوسرے چرن کی بات بات كرے تو 25 مارچ 1948 پہلا چرن تھا 18 مارچ کو دوسرا تھا 25 مارچ کو اور راجدان کی بنی گیا اینسور بتائیں بیلکل اینسور بتائیں بھائی کمینڈ بوکس میں ریتی چرن میں کون کون سی یہاں پر ریاست ملی تھی بان سوڑا بون دی ڈنگر پور جال بار کورٹا پڑتاب گڑ ٹون کسن گڑ اس کے لیوہ ساہپور ریاست کو اس کے لیوہ کسل گڑ کو ملے گیا اور کورٹا کا مہارول بھیم سنگھ کو راج پرمک بنایا گیا پردان منتری گوک لال آساوہ کو بنایا گیا تو اس کا رائٹ انسور بھی ہو جائے گا کوٹا راج دانی بنی تھی کوٹا بھی رائٹ ہے مانی کے لال ورمہ پردان منتری بنائے گئے راجستان سنگھ ورحت راجستان سیونگ راجستان یا متش سنگھ تو مانی کے لال ورمہ پردان منتری بنائے گئے کس سنگ بنائے گئے تو یہ سنگ راجستان بنائے گئے سنگ راجستان تیسرا چرن کونسا راجستان کا ترتیہ چرن جہاں رگنا یدی سمیہ پوچھے تو 18 اپریل 1948 بلکل 18 اپریل 1948 ہو جائے گا یدی بات کریں اس کے اندر تو اس میں ادی پور ریاست کا ویلی کیا گیا تیسرے چرن میں جہاں رگنا اور ادھ گٹن پندی جوال لال نیرو نے کیا تھا ماران بنائے گئے میوارڈ کے بھوپال سنگ بلکل ماران کون تے بھوپال سنگ راجبرم بنائے گیا بھوپال سنگ کو اور پردان منتری بنائے ایم پی کو دے دیا گیا مدی پردیش کو دے دیا گیا اور ان کا چھتر اپنے راجستان میں ملا لیا گیا اس کو ایم پی کو کب دیا گیا بلکل ایک نومبر 1956 کو اے آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا جو بھی ویدارت یہ بتا رہے ہیں سبی کا رائٹ آگے اگلا پرشن دیکھیں شیروہی کی آبو وے دیلووڑا تیسیل شیروہی کی کون کون سی تیسیل آبو اور دیلووڑا مدی پردیش کا مند سور جلا کی مانپورا تیسیل کون سی مانپورا تیسیل کا سنیل ٹپا اج میر میر وڑا چھتر کو راجستان میں کب ملے گیا دستمر 1950 جنوری 195 اس کے علاوہ نومبر 1956 اکٹومر 1955 رائی ٹینسور یا پر سی ہو جائے گا ایک نومبر 1956 سی آپ کا کریکٹ ٹینسور ہوگا پون ایک 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 پرشن دیکھیں راج پرمو کے اسطان پر راجی پال کب سرجت کیا گیا ابھی جو ورطمان میں راجی پال ہے اس کی جگہ پہلے پد ہوتا تھا راج پرمو کا راج پرمو ان کی جو ریاست کا راج تھا ان کو بنا دیا گیا تھا اس میں تو راج پر پر سرجت پر پر تی کس نے بی بی کا ریاست نے بی جا تا س آگے بڑھتے ہیں سبھی سٹوڈینٹ کا شواگت ہے کلاس کو ایک بار لائک ضرور کر دے ساتھ ہوں راجستان کی سبھی ریاست کو ملا کر راجست یونین کا گھٹن کرنے ایتو 26 جون 1946 کو راجپوطانا گزرات و مالوہ کے نرے سن کا سمیلن کس نے بلائیا بہت اچھا پرشن ہے سبھی ریاست کو ملا کر راجست یونین کا گھٹن کرنے ایتو 25 26 جون 1946 کو راجپوطانا گزرات و مالوہ تین جگے کے نرے سمیلن کس نے بلائیا کوٹا کے مہاراول جیپور مہارانا مہارواڑ کے مہارانا نے یا میوار کے مہارانا نے تو یہ سمیلن بلائیا تھا میوار کے مہارانا نے اس کا رائے تین سر یا پر D ہو جائے گا بلکل یہاں پر D سب سٹو ڈینس کا کرریکٹ ہے اگلا پر سن دیکھیں 30 مارچ 1949 کو ورہت راجستان گٹن کے سمی اجمیر کی سرنی کا راجی تھا سرنی A B سرنی C یا D سرنی 30 مارچ 1949 کی بات ہو رہی ہے یعنی کہنے کا مطلب ایک ایکی کرن کا چوتھا چرن کون چطور چرن ایک کرن کا اس سمی اجمیر کس سرنی کا راجی تھا جیپور ریاست میں کب سامل کیا گیا اگست 1947 1948 1947 1948 1948 تو لاوہ جو ٹھکانہ تھا اس کو تین ٹھکانے تھے میں نے آپ کو بتایا تھے ایک تو لاوہ ایک نمرانہ اور ایک کسل گڑ تو اس لاوہ ٹھکانے کو جیپور ریاست میں کب سامل کیا گیا 1948 میں جولائی 1948 سامل کیا گیا بلکل آپ سبی کا رائٹ اینسور ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن متش سنگ کو ورہت راجستان میں کس سمیتی کی سپاریس پر ملیا گیا جو متش سنگ تھا پر تھم چرن میں اس میں ورہت راجستان میں ملا دیا گیا کس کی سپاریس پر اس کو ملیا گیا بلکل اینسور بتائیں فجل علی ویا سمیتی سنگ راو دیو سمیتی تو بلکل تین نمبر رائٹ اینسور ہو جائے سنگ راو دیو سمیتی کی سپاریس پر اس کو ملیا گیا تھا جدی یہاں پر ورہت راجستان کی بات کریں تو کون سا چرن تھا ایک راجستان میں اس کو ملیا گیا تو یہ ملیا گیا 15 مائی 1949 کو بلکل پانچ وے چرن میں اگلے پرشن کے اور بڑھتے ہیں راجستان ایک ایک اکرن کے چرن میں جیپور وے جوتپور ریاستوں کو سامل کیا گیا پر پنچم ترتی یا چطور چرن تو کس ایک ایک اکرن بھی دیا دی کر لی بلکل یہ آگے بڑھتے ہیں راجستان راجی کے پنر گٹن کے سامن یا پنر گٹن کے باد راجی میں کتنے جلے تھے راجستان کا جب ایک نومر 1956 کو ایک اکرن ہوا تھا اس میں راجستان میں جلے کتنے تھے 25 26 27 28 28 ورطمان میں آپ کو پتا ہے کہ 33 جلے ہیں تو اس میں کتنے جلے تھے آپ سے پوچھا گیا ساتھ ہوں بلکل سبھی سٹوڈینٹ کا رائٹ ہو جائے گا 26 جلے تھے جیان رگنا کون تنے جلے تھے 26 26 جلہ اجمیر تھا آپ سبھی کو پتا ہے اور ایک دن میں آپ کو بتا دوں راجستان کو راجستان نام کس چرن میں دیا گیا پر دوسرے پنچم یا چھٹویں چرن میں تو جان رکھنا ایک 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 چھٹے چرن میں راجستان نام دیا گیا کب دیا گیا یہ پوچھا جائے تو 26 جنوری 1950 کو بھارت کے سویدان جب لاغ ہو آتا اس میں راجپتان اگلا پرشن ہے گوویند گری نے بھگت آندولن کہا چلایا ڈونگرپور بانسوڑا ڈدیوپور ڈونگرپور ڈونگرپور شیرہوی ڈدیوپور بانسوڑا یا جالا وار تو گوویند گری نے جو بھگت آندولن چلایا تھا وہ چلایا تھا ڈونگرپور اور بانسوڑا جلو میں سمپ سبا کے سنستا پک اپنے گوویند گری تھے بھی جو بھی ویدارتی بتا رہے ان سبی کا رائٹ یہاں پر مانا جائے گوویند گری آگے بڑھتے ہیں اگلے کیون سن کیوں سمپون بھارت کا پرثم کسان آندولن تھا چمپارن باردول بینگو یا بیجولیا بلکل بتائیں دیکھیں پورے بھارت کا پرثم کسان آندولن کون تھا سب سے بڑا آندولن تو اپنا بیجولیا کسان آندولن تھا ساتھی کیون ساتھ بیجولیا اس کا رائٹ انسور یا پر ڈی ہو جائے آگے بڑھتے ہیں واغڑڑ کے گھندی کسے ایک آ جاتا ہے واغڑڑ گھندی انسور بتائیں میرے ساتھ بلکل سبی کمنٹ بوکس میں رائٹ انسور آنے لگیا ہے بھوگی لال پانڈیا کا نام بھاگڑ گھندی اپنام ہے دیان رکھنا یہ اگزام میں کئی بار ریپیٹ آگے بڑھتے ہیں رہے پرشن کی اور اگلا چون سنے دوسرا جلیان والا بھاگ کانڈ کے نام سی سمدید اسطان نیمو چانہ کس جلے میں ہے دوسرا جلیان والا بھاگ جیسا جلیان والے بھاگ میں تیرہ اپریل 1919 میں ہتیا کانڈ ہوا تھا تو یہ کس جلے میں اسطان پوچھا گیا ہے برات پور دول پور جی پور اگزام کئی بار یہ پوچھا گیا پرشن ہے جیان رکھنا یہ پرشن کئی بار اگزام میں ریپیٹ ہوا ہے تو یہ جیان رکھنا کام پر ہے دوسرا جلیان والا بھاگ ہتیا کانڈ رائٹ ہو جائے بلکل آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن دودھوا کھارا آندولن کس ریاس سمدیت ہے دودھوا کھارا کی داکڑ میو یا من س س س بلکل بہت ہی داکڑ کس جان رکھنا اس کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا کمن بوکس میں بتائیں اس کا رائٹ انسور یہاں پر بھی بتا رہے ہیں داکڑ جاتی کہ جات تھے یہاں پر رائٹ انسور ہو جائے بھی سبی کا رائٹ ہے اب آپ سے ایک پر پوچھتا ہوں میں جس کا انسور آپ کو کمن بوکس میں بتانا ہے اس کی پی ڈی پی ہمارے ایگزام اکیڈی ٹیلی ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور جان رکھنا صبح مورننگ میں آٹ یا نو بجے آپ کی سائنس کی کلاس ہوگی اس کا لنک ٹیلی گرام گروپ میں ڈال دیا جائے گا جیسے کلاس ہوگی سائنس کی کلاس آپ ضرور رٹینٹ کریں یا راجستان پولیس یا SACCD کسی